ہائی ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ میں بناوں گی بھنا ہوا گوشت بغرائت کے ٹائم پر یا پھر نارمل ہی آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بنانا بھی اس کو بہت ایزی ہے آئیے بنانا اس کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے پریشر کوکر میں ہم ایڈ کریں گے آئل یہ میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف کپ اچھے سے ہمیں اس کو گرم کرنا ہے اور جیسے ہی یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز یہ میں نے تین لی ہے میڈیم سائز کی تو ان کو آپ کو سلائز کرنا ہے تب ایڈ کرنا ہے لائٹ گولڈن کلر آنے تک آپ ان کو فرائ کر لیجے اور جیسے ہی اس پر یہ کلر آئے گا تو آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گوشت یہاں پر یہ گوشت میں نے ہاف کیجی لیا ہے گوشت کو پہلے آپ اچھے سے واش کر لیں اور اس میں ایڈ کر دیں ساتھ ہی اس میں آپ نمک ایڈ کر دیں اور دو ٹیبل اسپون ایڈ کر دیجئے آپ اس میں لہسون کا پیس ایک ٹیبل اسپون آپ اس میں ایڈ کر دیجئے باریک کٹا ہوا ادرک اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں گرم مسالے ایڈ کر دیں گے تو گرم مسالے میں میں نے لیا ہے دو تیز پتہ دو تین اسٹک دارچینی کی دو پھول جاواتری کے ایک ٹی سپون زیرا دو بڑی الائچی پانچ سے چھے لونگ اور چھے سے ساتھ کالی مرچ تو بس یہی گرم مسالہ ہمیں چاہیے اچھے سے آپ اس کو اس میں ملا لیجئے اور یہاں پر آپ کو گوشت بھوننا ہے دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پر اتنے ٹائم میں لہسون کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جاتا ہے ساتھی گرم مسالے کی خوشبو گوشت میں اچھے سے آ جاتی ہے یہاں پر اس کو دو سے تین منٹ بھوننا لازمی ہے تو یہ اچھے سے بھون چکا ہے اس ٹائم پر ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے مسالوں میں میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے دھنیا پاوڈر ورن ہاف ٹی سپون لیا ہے لال مرچ پاوڈر اور کواٹر ٹی سپون لیا ہے حلدی مسالے اس میں چلے جائیں گے تو ہمیں اس کو پھر سے بھوننا ہے تو بھوننے کے لیے ہمیں اس میں پانی چاہیے تو یہاں پر پانی میں ایڈ کر دوں گی تقریباً ایک کپ اور یہاں پر ہم گوشت کو پھر سے بھونیں گے دو تین منٹ کے لیے اتنے ٹائم میں آئل سیپریٹ ہو جائے گا تو دیکھیں گوشت کو ہم نے پھر سے بھون لیا ہے کافی اچھا سائز پر کلر بھی آ گیا ہے آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے اب گوشت کو گلانے کے لیے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو یہاں پر پانی میں نے ایڈ کیا ہے ون ایڈ ہاف کپ بس اس میں ابھی اور کچھ ہم ایڈ نہیں کرنا ہے خالی گوشت کو پکانا ہے تو یہاں پر ہم پریشر ککر کو کور کر دیں گے اور اس کو چار سے پانچ بھی سل لگائیں گے یہاں پر میں نے اس کو چار پریشر دیئے ہیں اور پھر ویٹ کیا ہے پریشر کے نکلنے کا چلے ابھی ہم اس کو چیک کریں گے تو یہاں پر گوشت کو کھو چکا ہے منس اچھے سے گل چکا ہے بہت زیادہ گرم ہے یہ ابھی یہ دیکھیں ایک دم سے سوفٹ ہے بلکل تو بس ایسا ہی ہمیں یہ چاہیے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بنا ہے یہاں پر گیس کی فلیم میں نے پھر سے اون کی ہے اور بلکل لو رکھا ہے فلیم کو کیونکہ مجھے اس میں ہری میرچ ایڈ کرنی ہے ضروری نہیں ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس میں ہری میرچ ایڈ نہ کریں مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے یہ ہری میرچ ایڈ کر دی جگ گوشت آپ کو اگر زیادہ بھنا ہوا رکھنا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی سرپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں یہاں پر تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اور اس کو پھر سے پکا لوں گی 3-4 منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر تو اس ٹائم پر دیکھیں یہ بھنا ہوا گوشت بند کر تیار ہے اوپر کافی رونک بھی آگئی ہے تو گیس کی فلیم ہم بند کریں گے اور اس کو فٹا فٹ سے سرپ کریں گے تو آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں گرمہ گرم روٹی چپاتی کے ساتھ میں ساتھی مجھے بتائیں گے آپ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے میں آپ سے جلدی ملوں گی ایک مزیدار سی آسان سی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی